السلام علیکم ورحمت اللہ ساتھوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی تیاری بلکل اچھی طرح سے چل رہی ہوگی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ ٹوئنٹی ایسے معروضی سوالات اور ایم سی چوز کو سالوے کرنے والے ہیں جو بی پی ایسی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں دوستہ لیے شارٹ کرتے ہوں دوستو آج کا یہ ویڈیو ویڈاوٹ اینی لیٹ تو فرس کوشن ہے مشہور افثانہ توبہ ٹیک سنگ کس کی تصنیف ہے مشہور افثانہ کیا توبہ ٹیک سنگ کس کی تصنیف ہے خالدہ حسین کرشنشند سعادت حسن منٹو یا اشفاق احمد تو اس کا صحیح جواب ہے ساتھیو سعادت حسن منٹو توبہ ٹیک سنگ کس کی تصنیف ہے یہ ہے سعادت حسن منٹو کی تصنیف ہے نیس کوشن ہے بلبل کا بچہ پالنا سے کیا مراد ہے بلبل کا بچہ پالنا سے کیا مراد ہے ہوش مندانا طریقہ اپنانا اپنا مخالف پالنا یا اپنے سر سردردی لینا اپنے سر سردردی لینا تو صحیح جواب کیا ہے اپنے سر سردردی لینا نیس پوشن فتح کا مترادف ہے فتح کا مترادف کیا ہے شکست سرور اقبال یا زفر تو فتح کا مترادف جو لفظ ہے وہ ہے زفر اور اگر زید کی بات کرتے تو کیا ہو جاتا فتح کی زید اگر بات کرتے تو شکست ہوتا نیس پوشن اردو کی زبان کا لفظ ہے بہت ہی آسان پوشن ہے اردو کی زبان کا لفظ ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے آپ کا رائٹ آنسر ہے ترکی زبان کا لفظ ہے نیس پوشن اکبر الہبادی کی وجہ شہرت کیا تھی کس وجہ سے اکبر الہبادی کیا تھے مشہور تھے ان کی شہرت تھی فلوسفی ہونے کی وجہ سے یا تنزیہ شائر ہونے کی وجہ سے یا تمام یا مندرجہ بالا میں سے سب درست ہیں تو صحیح کیا آنسر ہے تنزیہ اگلا سوال ہے آنکھیں فیر لینے کا مطلب ہے آنکھیں فیر لینے کا مطلب کیا ناراض ہو جانا دھوکہ دینا بے مروبت ہونا یا راستے بھٹکانا تو آنکھیں فیر لینے کا مطلب ہے بے مروبت ہونا نیس کشن ہے رسالہ مخزن کا اجراء کب ہوا رسالہ مخزن کا اجراء کب ہوا ایٹین نائنٹی ٹو انیس سو انیس سو سات یا انیس سو ایک تو صحیح جواب ہے انیس سو ایک میں مخزن کا اجراء ہوا تھا اگلا سوال ہے ہمدرد نامی اخبار کس نے جاری کیا تھا محمد علی جوہر مولانا زفر علی خان شوکت علی یا مولانا آزاد نے تو اس کا صحیح جواب ہے محمد علی جوہر ہمدرد نامی اخبار کس نے جاری کیا تھا محمد علی جوہر نے اگلا سوال ہے چراک پا ہونا محاورہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے خوشیاں بارنا غصے کی کیفیت یا کھڑا رہنا روشنی بکھیرنا تو اس کا صحیح جواب ہے غصے کی کیفیت نیس کوشن ہے پاؤں تلے زمین نکلنا کا مفہوم کیا گر جانا غلط فہمی کا شکار ہونا گھبرا جانا یا گرفتار ہونا تو صحیح جواب اس کا ہے گھبرا جانا اگلی سوال ہے کتا شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا بہت ہی آسان کوشن ہے مقتع بیت مطلع تمام تو صحیح جواب ہے مقتع نیس کوشن ہے شکوہ اور جواب شکوہ نظم علامہ اقبال کے کس مجموع کلام میں ہیں ضرب کلیم باغے دیرا ارمغان حجاز یا پیام مشرق تو صحیح جواب ہے اس کا باغے دیرا نیس کوشن ہے پترس بخاری کی وجہ شہرت کیا ہے قصیدہ گوئی مزاہ نگاری شاعری یا کالم نگاری تو صحیح جواب ہے مزاہ نگاری نیس کوشن ہے حرف آنا کا مفہوم کیا ہے سیکھنا پڑھنا الزام لگانا یا فکر ہونا تو اس کا صحیح جواب ہے الزام آنا حرف آنا کا مطلب الزام آنا نیس کوشن ہے فوج کی جمع بتائیں فوج کی جمع کیا فوجیں افواج فوجوں ان میں سے کوئی نہیں تو صحیح جواب ہے فوج کی جمع افواج نیس کوشن ہے مغل دور میں کی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا بہت ہی فیمس کوشن ہے فارسی اردو عربی یا ہندی صحیح جواب ہے فارسی اگلا سوال ہے فیل اور مزدر میں کیا فرق ہے فیل کے ساتھ فائل لازمی آتا ہے فیل میں زمانہ پایا جاتا جبکہ مزدر میں نہیں فیل میں زمانہ نہیں پایا جاتا مزدر میں پایا جاتا دونوں میں کوئی فرق نہیں تو صحیح جواب ہے فیل میں زمانہ پایا جاتا مزدر میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا نیس کوشن ہے پترس بخاری کا اصل نام کیا ہے سید محمد شاہ قطب الدین شہاب یا سید احمد شاہ بخاری یا شاہ بخاری صحیح جواب کہ سید احمد شاہ بخاری یہ پترس بخاری کا نام ہے اگلی سوال ہے مشہور ناویل خدا کی بستی کے مصنف کا نام کیا ہے امجد اسلام امجد احمد سرور خالدہ حسین یا شوقت صدیقی تو خدا کی بستی کے جو مصنف ہیں اس کا نام ہے شوقت صدیقی نیس کوچھ نے ذر کے لفظی معنی کیا ہے دولت سرمایہ روپیہ پیسہ سب درست تو ذر کا مطلب ہوتا ہے روپیہ پیسہ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو بلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا ایسی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے شکریہ